لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ خور کے مہر سے متعلق چند ایک باتیں آج آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں جو باتیں رہ جائیں گے پھر انشاءاللہ اگلے درس میں دیکھیں گے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں کہ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِی مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ قُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةِ الرِّزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلِ وَعُتُو بِهِ مُتَشَابِحَا وَلَهُمْ فِيهَا اَزْوَاجٌ مُطَحْرًا وَهُمْ فِيهَا خَالِدٌ اور خوشخبری سنا دیجی آپ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک کام کیے اس بات کی کہ بے شک ان کے واسطے بہشتے ہیں کہ چلتی ہوں گی ان کے نیچے سے نہریں جب کبھی دیے جائیں گے رزق وہ لوگ ان بہشتوں میں سے کسی پھل کی غزا تو ہر بار یہی کہیں گے کہ یہ تو وہی ہے جو ہم کو ملا تھا اس سے پہلے اور ملے گا بھی ان کو دونوں بار کا پھل ملتا جلتا اور ان کے باسطے ان بہشتوں میں بیویاں ہوں گی صاف اور پاک کی ہوئی اور وہ لوگ ان بہشتوں میں ہمیشہ کو بسنے والے ہوں گے تو یہ نیک عامال کے بدلے میں اللہ عز و جل نیک بیویاں تا فرمائیں گے یہ تصور بقرہ کی آیت سے ہم نے پچھلی دفعہ بھی پڑھ گئے اب التذکرہ کی صفحہ نمبر 557 پر حضرت یحییٰ بن معاذ رحمت اللہ علیہ کا یہ قول ہے وہ فرماتے ہیں کہ دنیا کو چھوڑنا مشکل ہے مگر آخرت کے انعامات کا فوت ہو جانا بہت زیادہ شدید ہے حالانکہ دنیا کا چھوڑنا آخرت کا حق مہر ہے اب اس کو ذرا آگے لے کے چلتے ہیں تذکرہ میں سیم صفحہ 557 پر حضرت انس ابن مالک کی ایک روایت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسجدوں کو صاف کرنا حور انعین کا حق مہر ہے تو پہلے جو قول آیا یحییٰ بن معاذ کا کہ دنیا کا چھوڑنا آخرت کا حق مہر ہے دنیا کو اس حال میں چھوڑنا کہ آپ نے نیک کام کیے ہوں تو پھر آپ کے حق مہر یہ اچھی چیز میں ثابت ہوگا اور برے کام کیوں تو بری چیز میں ثابت ہوگا اور پھر مسجدوں کو صاف کرنا حور انعین کا حق مہر ہے اور حور انعین تو ملیں گی جنت میں اسی طرح التذکرہ میں ایک اور روایت آتی ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی حور انعین کے حق مہر ادا کرو راستے سے تکلیف دے چیزوں کو ہٹانے سے اور مسجد سے کورا کرکٹ نکالنے کے ساتھ کیونکہ یہ حور انعین کا مہر ہے تو اب یہ دو روایتیں آگئیں ایک روایت میں صرف سفائی کا ذکر ہے جو حضرت انس والی روایت ہے اور اس روایت میں مسجد کی سفائی کے ساتھ ساتھ راستے سے تکلیف دے چیزوں کو ہٹانا یہ بھی حق مہر ہے اسی طرح التذکرہ میں صفحہ نمبر 479 پر حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مٹھی بر کھجوریں اور روٹی کا ٹکڑا صدقہ کرنا حور انعین کا حق مہر ہے تو یوں صدقات و خیرات کرنا بھی ان کا حق مہر ٹھہرا ہے اسی طرح التذکرہ ہی میں آتا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ تم میں سے ہر ایک شخص فلا کی بیٹی فلا سے کثیر مال کے حق مہر کے بدلے شادی کر لیتا ہے مگر حور انعین کو ایک لقمہ اور خجور اور معمولی کپڑے کے صدقے کرنے کی وجہ سے وہ چھوڑ دیتا ہے یعنی کہ حور انعین کو پانے کا جو حق مہر ہے وہ تو ایک معمولی کام ہے یعنی کہ معمولی مقدار میں کام ہو جاتا ہے کہ آپ کسی کو کوئی چھوٹی بھی چیز صدقہ خیرات کر دیں تو وہ بھی حور انعین کا حق مہر ٹھہر جاتا ہے اور دنیا میں تم اتنی بھاری بھاری رقمیں دے کے حق مہر ادا کرتے ہو اچھا اسی طرح ایک اور بزرگ کا قول تذکرہ میں آتا ہے کہ مصر میں ایک آدمی رہتا تھا اس کا نام اس کا سعید تھا اس کی والدہ جو ہے بہت عبادت گزار خواتین میں سے تھی جب یہ شخص رات کے نوافل کے لیے کھڑا ہوتا تو اس کی والدہ اس کے پیچھے کھڑی ہوا کرتی تھی جب اس آدمی پر نیند کا غلبہ ہوتا تھا اور نیند یہ غلبے سے انگنے لگتا تھا تو اس کی والدہ اس کو آواز دے کر کہتی تھی اے سعید وہ شخص نہیں سوتا جو دوزخ سے ڈرتا ہو اور حسین و جمیر ہوروں کو نکاح کا پیغام دے رکھا ہو چنانچہ وہ اس سے مروب ہو کر پھر سیدھا ہو جاتا تھا اسی طرح حضرت ثابت رحمت اللہ علیہ سے منقول ہے کہ میرے والد گرامی رات کی تاریخی میں کھڑے ہو کر عبادت کرنے والے حضرات میں سے تھے یہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں ایک ایسی عورت کو دیکھا جو دنیا کی عورتوں سے میل و مشابہت نہیں کھاتی تھی میں نے اس سے پوچھا تو کون ہے اس نے جواب دیا میں ہور ہوں اللہ کی باندھی ہوں میں نے کہا تم اپنا نکاح مجھ سے کر دو اس نے کہا آپ میرے نکاح کا پیغام میرے رب کے حضور پیش کر دیں اور حق مہر ادا کر دیں تو میں نے پوچھا بھئی تمہارا حق مہر کیا ہے تو اس نے مجھے ایک فہرستے دی اس کے اندر سات نکات تھے اس میں لکھا تھا اس نے مجھ سے کہا کہ اے ہور کو اس کی باپردہ جگہ میں نکاح کا پیغام دینے والے اور اس کو اس کے عالی مقام کے باوجود اس کی طلب کرنے والے کوشش کر کے کھڑا ہو جا سست مت ہو اور اپنے نفس کو صبر کا جہاد سکھا اور لوگوں سے کنانہ کش رہے بلکہ ان کو چھوڑ دے اور ہور کی فکر میں ترہائی میں رہنے کی قسم کھا لے جب رات اپنا چہرہ دکھائے تو کھڑا ہو جائے عبادت کے لیے اور دن کو روزہ رکھ یہ اس ہور کا حق مہر ہے جب تیری آنکھیں اس کو اپنے سامنے دیکھیں گی اور اس کے سینے کے انار ظاہر نظر آئیں گے اور یہ اپنی ہم جولیوں کے ساتھ چل رہی ہوگی اور اس کا ہار اس کے سینے پہ چمک رہا ہوگا تو جو کچھ تیرے نفس نے دنیا کی رانائیوں اور حسن و جمال کو دیکھا تھا سب بے قیمت نظر آنے لگے گا اسی طرح اور بھی بہت سارے قول آتے ہیں بہت سارے واقعات آتے ہیں لیکن ہور کا مہر کیا ہے یہاں پر دیکھ آمال کرو اللہ تعالیٰ کو راضی کرو بے شک عمل چھوٹا ہو پر خالص ہو خلوص دل سے ہو اللہ کے لیے ہو اللہ تعالیٰ جنتوں میں داخل فرمائیں گے اور اللہ تعالیٰ ان آماد سے نوازیں گے تو بس نیتیں ٹھیک رکھو کہ انعمال اعمال بالنیات کہ نعمتوں کا جو نیتیں ہیں یہ بڑی ضروری ہیں کہ عملوں کا دار و مدار نیتوں کا تو نیتیں ٹھیک رکھو عمل قلیل بھی ہوگا تو اس کے ہاں بہت بڑا شرف ہوگا اور اگر نیت ٹھیک نہیں ہوگی تو عمل کسیر بھی ہو تو ضائع ہو جائے گا وَمَا عَلَيْنَا اِلَّا الْبَلَاقَ موسیقی